آئیسے چینل پر ایک بہتی رومانٹیک اور دلچسپ ناول شروع کیا جا رہا ہے پہلے ناول کی طرح اس کی بھی کسٹ ہر روز اپلوڈ ہوا کرے گی کسٹ کو مکمل سنو گے تو اگلی سننے میں مزہ آئے گا تو شروع کرتے ہیں میرا نام دانش ہے اور اب یورپ میں ہوں اور اچھی کمپنی میں نوکری کرتا ہوں اب آتے ہیں کہانے کی طرف یہ سب دوزار تین سے شروع ہوا جب میں نوی جماعت کا طالب علم تھا ایک پرائیویٹ سکول میں ابو نے میرا داخلہ کروایا میرے ساتھ دو اور لڑکے بیٹھے تھے ان میں سے ایک اجمل اور دوسرے شہر کا تھا جو ہاسٹل میں رہائش وزیر تھا اور دوسرا لڑکا امران ہماری ہی شہر کا تھا بس اللہ کے کا فرق تھا ہماری آپس میں باج کے علاوہ دوستی بھی گہری ہوتی تھی اجمل گاؤں کا رہنے والا تھا اس لیے تھوڑا شرگیلا قسم کا انسان تھا اور پڑھائی میں درمیانہ تھا جبکہ امران بہت ہی تیز ذہن کا مالک تھا امران میرے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا تو اس کے گھر میں کمپیوٹر بھی تھا اور گیمز ویرہ کی معلومات بھی بہت تھی اس کو اور کئی بار وہ کہہ چکا تھا اپنے گھر آنے کے لیے ایک نجمل کو ہستل سے بھائر نکلنے کی اجازت نہ دی وہ نہ ہی سکول کے بعد کسی اور جگہ جانے کی اجازت تھی کیونکہ ہمارے گھر کا محول بھی بہت ہی سخت اور مذہبی قسم کا تھا ایک دن امران نے کہا چلو اس کی گھر چلتے ہیں اجمل اور میں ڈر بھی رہے تھے لیکن دیل بھی کر رہا تھا امران کے گھر جانے کو اور اوپر سے موسم بھی سردی کا تھا لیکن ڈر بھی تھا کہ اگر گھر پتا چل گیا تو مار الگ بڑھنی ہے لیکن پھر بھی ہم امران کے گھر طرف نکل پڑے امران بائی پر سکول آتا تھا اس نے اپنے ساتھ اجمل کو بٹھایا اور میں نے اپنی سائکل نکالی اور امران کی پیچھے پیچھے اس کے گھر کی طرف چلتے گئے بیس منٹ تک ہم اس کے گھر کے باہر تھے امران ہی اپنے گھر کے گیٹ کے ساتھ لگی پیل کو دبایا تو تھوڑی ہی ریئر میں اندر سے نسوانی آواز آئی کون امران کے جواب بھی گیٹ کے سائٹ کا چھوٹا سا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا لیکن وہ تھوڑا ہی کھلا ہوگا پھر وہیں رک گیا امران بائیک سے اتر کر اندر چلا گیا پھر امران ہمیں اندرونی راستہ سے ڈرائنگ روم لے گیا اندر بہت عالی قسم کے صوفے اور افغانی کارپیٹ بیچھا ہوا تھا ایک سائٹ پر کونے میں بہت ہی خوبصورت قسم کی ٹیبل تھی اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس پر کمپیوٹر کو سجایا ہوا تھا یہ سب دیکھتے ان امران کی امیریت پر رشک ہونے لگا خیر ہم نے اپنے جوتے اتار کر سائٹ پر رکھے اور صوفوں پر پیٹھ کے کتنے میں امران بھی اندر آ گیا اور پوچھنے لگا کیسا لگا جس کا گھر ہم دونوں نے یک زبان کہا بہت ہی اچھا ہے پھر اس نے بتایا کہ وہ اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی دو بہنیں ہیں ہمیں ابو دونوں ڈاکٹر ہیں اور ان کا اپنا کلینک ہے اور بڑی بہن ایک ٹینک میں منجر کی پوسٹ پر ہے وہ دوسری بہن ہمیں پی ایس کی پڑھائی کر رہی ہیں میڈیکل کالج میں چونکہ اس کی یونی کلاس تھی اس لئے وہ ایک پجے تک گھری ہوتی ہیں پھر کالج چلی جاتی ہے اور شام کو سات پجے تک آتی ہے ہمیں ابھی اپنے کلینک کو ٹائم دیتے ہیں اس لئے وہ گھر بس رات میں ہی آتے ہیں اور بڑی بہن شام تک پانچ پجے آ جاتی ہیں بینک سے اور سب کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے خیر گفتگو ختم ہوئی تو روم کا دروازہ کھلا اور ایک دھیڑ عمر خاتون ایک ٹریپ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے جس میں چائے کے تین کپ اور کچھ لوازمات تھے وہ رہ کر چلی گئی تو عمران نے بتایا کہ یہ ماسی ہے ہمارے گھر کھان ساما کا کام کرتی ہے اور بہت ہی لذیذ کھانے بھی پکاتی ہے چائے پیتے پیتے عمران نے کمیٹر بھی آن کر دیا اور سامنے ایک رولنگ کھیر پر بیٹھ گیا اور شرارت کے انداز میں پوچھنے لگا کیا دیکھو کہ اور کیا سنو گے میں نے کہا یار کچھ بھی لگا دے تیرا کمیٹر ہے تو ہی جانتا ہے کھیلنے لگا اور ہم بس دیکھتے ہی سکتے تھے سو دیکھتے رہے اتنے میں دروازہ بجا اور عمران اپنی سیر سے اٹھ کر دروازہ کی طرف کیا تو بھائی پھر وہی نسوانی عواز آئی کچھ باتیں ہوئی پھر عمران واپس آ گیا اور بہت ہی خوش لگ رہا تھا پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کی مہن کالج کے لئے نکل گئی ہے اب اس کی بہت شاہی ہیں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اور وہ ہمیں تنگ نہیں کرے گی اچانک سے عمران نے گیم کو ون کیا اور کمڑے کا دروازہ اندر سے لاکھ کیا اور کھڑکیوں کی پردے وغیرہ سیٹ کر کے واپس سیڈی پر آ کر بیٹھا اور ہمیں بھی نزدیک والے صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اس کی بات مان کر ہم بھی اس کے قریبی صوفے پر بیٹھ کے عمران نے ہماری طرف ایک شیطانی مسکرہات سا دیکھا پھر کمپیوٹر ٹیبل کے دروازے سے کچھ سیڈیز نکالی اور ایک ڈسک کو سی پی اکر سے سیڈی کلیئر میں ڈال دی کتنے میں ایک ویڈیو مانیٹر سکرین پر چلنا شروع ہوئی یہ ایک انگی فلم تھی یہ سین دیکھ کے مجھے ایسا لگا جیسے میرے پورے جسم میں جان ہی نہ ہو عجیب زی کیفیت اور خوف سا محسوس ہونے لگا دوسری طرف اجمل کا بھی یہی حال تھا لیکن عمران تو ان کاموں کا کھلاری تھا اس کی کیا فیلنگز ہیں نہیں نہیں حالوں لیکن اس وقت موت پر جو گزر رہی تھی کیا بداؤں میرے تو جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے بننے لگے مانو جیسے رومٹے کھڑے گھڑے ہوش تب آیا جب دیکھا کہ عمران نے ویڈیو کو روک کر ہماری طرف دیکھ کر مسکرہ رہا تھا اور ہم بس منیٹر سکرین کی طرف ہی دیکھے جا رہے تھے تو عمران نے ہمیں ہمارے گندے پکڑ کر جب زور سے ہلایا تو مکمل ہوش میں آئے ورنہ ہم کونسی دنیا میں تھے خود کو نہیں معلوم تھا جب ہوش میں آیا تو میرا گلہ خوشک تھا جیسے صدیوں سے پانی نہ پیا ہو اور یہی حالت اجمل کی دی ہم دونوں کو جھٹکا تب لگا جب عمران نے ہمیں ہمارے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا عمران ہم دونوں کی حالت ایک زور زور سے ہنسے لگا اور ہم دونوں شرمیدگی کے مو نیچے گر کے بیٹھے تھے لیکن ہاتھ ابھی بھی پینٹ کے اندر تھا پھر چانے سے ہوش آیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا خیر میں جلدی سے اٹھا اور خود ہی باترم تلاش کرنے کی گرہ سے نکلنے لگا ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اس کی آواز نے ایک اور جھٹکا دیا جس سے میں بے ہوش ہوتے اور رہتے رہ گیا میں جیسے ہی دروازے تک پہنچا تو اس کی میرے گانوں میں پڑی بہن کو بھیجوں باترم میں عمران کے الفاظ بہن کو بھیجوں عمران نے ایسا کیوں کہا عمران کو یہ الفاظ اپنی بہن کے بارے میں نہیں کہنے چاہیے تھے اجمل کیا سوچ رہا ہوگا کیا عمران سے بات کرنی چاہیے اگر کرنی بھی چاہیے تو کیسے کروں کیا پوچھوں کہاں سے شروع کروں کتنی دیر واش رو میں رہا مجھے ہوش تھا بایا جب واش رو میں دروازہ بج رہا تھا اور میں کسی کام کے لئے واش رو میں آیا تھا اور وہ بھی یاد نہ رہا میں بوجر گدموں سے اٹھا واش بیسن سے مو پر پانی کے چھنٹے مارے تھنڈ میں تھنڈے پانی کی چھنٹے پڑنے سے تھوڑا ہوش میں آیا اور دروازہ کھلا تو سامنے اجمل تھا اس کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی جیسی میری تھی اور رو میں آ گیا تو لیکھا عمران نہیں تھا شاید اندر چلا گیا ہوگا نہیں معلوم میں وہیں صوفے پہ بیٹھ کر نیم لیٹی ہوئی حالت میں آنکھیں بند کر کے پھر سوچنے لگا اتنے میں کاؤں والی ماسی اندر آئی اور بولی چھوٹے صاحب گلا رہے ہیں کھانا لگ گیا ہے ڈائننگ ٹیبل پر میں نے نیم آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور کہا اچھا میرا دوست آ جائے پھر بات فرم سے نکل کر پھر ہم آتے ہیں ابھی میری بات ختم ہی ہوئی تھی گیاجمل بھی بات فرم سے نکل آیا پھر ہم ماسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ٹرائنگ روم سے نکل کر گیرائے سے ہوتے ہوئے ایک اور دروازے کی درہ بڑے وہ بہت بڑا حال تھا اور بہت ہی بڑے شیشے کی ٹیبل لگی ہوئی تھی وہ ٹیبل کے چاروں طرف کرسیاں لگی ہوئی تھی ایک کاننا پر عمران بیٹھا ہوا تھا میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا گیا اور میرے ساتھ ہی اچمل بیٹھ گیا ہم تینوں خموش تھے کہ کیا کہنا ہے اور کیا کہنے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور جب نظر عمران کی نظروں سے ملی تو وہ نارمان مسکراہت کے ساتھ دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پھر آخر عمران نے ہی بات شروع کی اور کھانے کا بتانے بھی لگا اور ہمیں ہماری پلیٹوں میں ڈال کر دینے لگا وہ اپنی امیریت کے کیسے سنانے لگا کہ پہلے وہ کہاں رہتے تھے کیا تھے اور اب یہ وہ لیکن میرا دماغ کہیں اور ہی تھا بہت ہی بھی دیلی کھانا کھایا بسے گیا دونے والے اور عمران ہم دونوں کی حالت کو اچھے سے سمجھ رہا تھا لیکن وہ بھی اس پر بات کرنا گوارا نہیں کہ سمجھ رہا تھا جیسے کہ شاید صحیح وقت نہیں تھا یا پھر کوئی اور بات تھی یا اس کا تجربہ کہہ لو یا ندانی عمران کیا بتا رہا تھا سب کو جھوپ سے گذر رہا تھا پھر اچانک میں کھڑا ہوا اور عمران سے معذرت لی اور کہاں مجھے گھر جانا ہے کیونکہ گھر کی طرف سے ڈربیز محسوس ہوا کہ کافی دیل سے باہر ہوں کہیں اب آسکول ہی نہ پہنچ جائیں کی بچہ گھر نہیں پہنچا لیکن عمران نے مجھے روکتے ہوئے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا سپورٹ چڑھ رہے ہیں ابھی سب گراؤنڈ میں ہی ہوں گے کیوں پریشان ہو رہے ہو حرام سے بیٹھ جاؤں بات اس کی درست تھی لیکن مجھ سے اب وہاں رکا نہیں جا رہا تھا اور یہی ہاں لجمل کا تھا پلین ہو جانے ہیں اور سکول سے مار لگے ہی ساتھ میں گھر بھالوں سے بھی اچھی خاصی دلائی ہونی ہے کہ میری عمران کو ہار ماننی پڑی اجمل جلدے سے اپنا اور میرا بیگ اٹھا لائیا یعنی عمران کو نہ ہی ہاتھ پلایا اور نہ ہی البدہ کا پسندی سائیکل نکال لی اور اجمل کو بٹھایا اور وہاں سے نکل گئے نتیزی سے سائیکل چلا رہا تھا تو مجھے سانس چڑھنے لگا تو اجمل کی آواز آئی دانش تم پیچھے بیٹھو میں چلاتا ہوں میں نے بھی یہی معاصل سمجھا اور سائیکل دو کر اترا اور اجمل سیٹ پر بیٹھا ہلکہ سا دھکا لگا کر پھر پیچھے بیٹھ گئے اجمل سکون سے سائیکل چلا رہا تھا لیکن مجھے جلدی لگی ہوئی تھی کیونکہ پہلے اس کو سکول کے ہاسٹل میں چھوڑنا تھا پھر اپنے گھر جانا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے بہت ٹائم لگ جائے گا اور ایسا ہی ہوا تیس منٹ لگے سکول پہنچے تو دیکھا گران میں رونک ویسے ہی لگی ہوئی ہے جیسے چھوڑ کر گئے تھے تو تسلی ہوئی کچھ پھر اجمل بولا کہ چل یار کچھ کھاتے ہیں پھوک لگ رہی ہے عمران کے گھر تو کچھ کھایا بھی نہیں گیا بات اس کی ٹھیک تھی پھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی خیر وہیں پاس ہی ایک ٹریڈی سے چاول لیے اور کھانے لگ گئے چاول کھاتے کھاتے ذہن میں آیا کیوں نہ اجمل سے بات کی جائے اور وہ بھی یہی سوچ رہا تھا میرے بات شروع کرنے سے پہلے ہی اجمل بول پڑا اجمل یار عمران نے کیا کر دیا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا میں ظاہر ہے یار سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہہ اس نے یہ بات کیوں گئی اجمل ہو سکتا ہے یار اس کے مو سے چانک نکل گیا ہو کیونکہ اس وقت جو موزی ہم دیکھ رہے تھے ہماری بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی اجمل کی یہ بات سن کر مجھے بھی یہی لگا کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے بات تو تیری ٹھیک ہے شاید اس کے مو سے نکل گیا ہوگا اس لئے نارمہ روئیہ تھا اس کا پھر چانک بولا ہی اور پھر بھی بندہ ایسے تو نہیں کہتا اپنی بہن کے بارے میں اجمل تم کہہ سکتے ہو اجمل پاگل ہو گیا ہے کیا میں تو مرک کی بھی نہیں کہہ سکتا میں یہی بات اگر میری بھی کوئی بہن کو ہوتی تو میں اس کو بہر کے ہوا ہی نہ لگنے دیتا تو اس کے بارے میں یہ الفاظ بولنے سے پہلے میں مر جاتا بہتر سمجھوں گا اتنے میں ہمارے جاول ختم ہوئے اور وہاں سے پیدل پیدل گراؤنڈ کی طرف چلے گئے کبھی گراؤنڈ سے دھوڑا پیچھ ہی روٹے ہمارے کلاس کے دو تین لڑکے وہاں سے گزرے اور سلام توہ گر کے آگے نکل گئے اتنے میں میں نے اجمل کو بولا اچھا یار میں چلتا ہوں پھر کل ملیں گے اس نے مجھے روپنے کی کوشش کی لیکن میرا دل نہیں لگ رہا تھا بس گھر جانا چاہتا تھا خیر اجمل کو علویدہ کر کے وہاں سے گھر کے جانب نکلا پندرہ میٹ میں گھر پہنچا دروازہ بجائے تو امی کی ایک شگیتہ نے دروازہ کھولا میں سائیکل سمیت اندرد آخر ہوا سلام کیا اور بیگ اٹھا کر کمرے کی طرف چل دیا